ہلو ویورس آدھا میں ڈاکٹر شیخ اپنے چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سواست ہوں گے نروغ ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ٹپس لائے ہوں اس ٹپس کا نام ہے مجھ سے لوگوں نے پونچہ سا سلازید کے بارے میں کتنا کھانا ہے کیا چیز ہے کیسے اوریجنل میں اس چیز کے بارے میں جانکاری مجھ سے مانگی ہے تو میں اپنی ویورس کو یہ بتانا چاہتا ہوں سلازید پہاڑوں کے اندر سے نکلا ہوا گوند ہے ایک ترل پدارت ہے اور اس کے اندر ایک وجر سکتی ہوتی ہے بہت زبرست سکتی ہوتی ہے طاقت کے لئے ایک سپلیمنٹ ہے ایمیونٹی پاور بڑھانے کے لئے روگوں سے لڑنے کے لئے سیکسول پاور کے لئے سلازید کا اپیوگ ہوتا ہے لیکن سلازید کے نام پر لوگ باغوں کے ساتھ دھوکہ بھی بہت ہوتا ہے تمام نیپالی در و در کے لے کے اور چینی کو جلا کر کتلی بنا کر بیشتے پھرتے ہیں وہ سلازید نہیں ہے سلازید ایک پتھر کے شکل میں آپ کو ملتا ہے اس کو صد کرنے کے بعد میں جو سلازید پہ یار ہوتا ہے وہ اصل سلازید ہے آپ اچھی کمپنی کا تمام کمپنی آج تو بنا بنایاں بیشتی ہیں اس کو آپ لینا چاہیے بنا بنایاں نہیں در و در کے سڑک پہ نہیں لینا چاہیے اچھا سلازید آپ پرچیس کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا میرا بانا کیونکہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں اس کا کافی اچھی طریقے سے استعمال کرتی ہیں اپنی جڑی بوٹی والی دواوں میں استعمال کرتی ہیں تمام جوڑوں کے درد میں بہت اچھا کام ہے گٹھیاں میں اس کا بہت اچھا کام ہے کمزوری میں اس کا بہت اچھا کام ہے نپنسکتہ میں اس کا بہت اچھا کام ہے اور تمام طرح کی بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور میں دیتا ہوں کمزوری کے لیے ایک راماوان کا کام کرتا ہے آج میں کوئی کرنا کیا ہے کہ گہوں کے دانے تو نہیں اگر دونر ٹائم لینا تو گہوں کے دانے کے برابر سلاجیت لیجئے اور اس کو دودھ کے ساتھ دودھ میں گھل کر پی لیجئے بہت اچھا کام کرے گا یا چینے کے دانے کے برابر لیجئے وہ ایک ٹائم رات کو گنگونے دوسر لیجئے لیکن اس کا زیادہ تر استعمال آپ نومبر دسمبر جنوری تین چار مہینوں میں کریں گے آپ کو زیادہ فائدہ ہو کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اگر آپ سلاجیت کو ادھر مہینوں میں لے سکتے ہیں کم مہترہ میں لیں تھوڑی مہترہ میں لیں آپ کو نقصان نہیں کرے اگر زیادہ لینا ہے اچھا فائدہ دیکھنا ہے تمام طرح کے آپ کو چاہتے ہیں نروگ رہنا چاہتے ہیں اور صرف یہ سپلیمنٹ کے روپ میں لینا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم فٹ رہے ہیں اور صحت بنانے کے لیے لینا چاہتے ہیں اور بھوک بڑھانے کے لینا چاہتے ہیں تو آپ رہاں لگاتار لے سکتے ہیں کوئی دکھتے ہوئے اور صرف اور صرف سیکس کی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے رات میں گنونے دوں چینے کے دانے کے بار لیجی دودھ میں گھولی اور اس کو پی لیجی آپ کو فائدہ پہنچائے گا بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا یا آپ سیکسول پرولم سے پریشان ہیں یا پینس کی نصوں کی کمزوری سے پریشان ہیں تو ہمارا ایس ایس تیل آتا ہے ہمارے کمپنی کے سہارا فارمیس کا اس کو پینس کا اگلی حصہ چھوڑ کر لنک کا اگلی حصہ چھوڑ کر اس کو لگا کے مالس کیجئے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اسی کا نام کا ایک پاورڈر آتا ہے ایک ایک چمچ دو اس کے اندر سلاجیت ہم نے خود ڈالا ہوا ہے آپ کو الگ سے کھانی کی ضرورت ہے ایک ایک چمچ پاورڈر دو دملاک صبح سامتے جی بہت زیادہ آپ کو سیکس کا ٹائم ہے سیکس کی رکاوٹ ہے نسوں کے اندر کمزوری ان چیزوں کے لیے رامہ مانک پاورڈر کے کام کرتا ہے ہمارے نام کا ڈاکٹر شیخ کے نام کا ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیے تمام طریق چیزوں کی جانکاری تمام جڑی بوٹیوں کی جانکاری آپ مل جاتی ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کو لگتا ہوگی یہ جانکاری صحیح ہے تو آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور ایک دوسرے تک اس کو فیل آئیں جس سے کہ لوگوں تک سلازیت کے وارے میں صحیح جانکاری آپ کو ان کو مل سکے کہ سلازیت ہوتی کیا ہے کس ڈوز میں لینی ہے بزاروں نہیں لینی ان چیزوں پر خاص طورت دھیان اکھنا ہے شکریہ